ملزمان تک پہنچنے میں موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس میں چار روز بعد بڑا بریک تھرو پنجاب پولیس نے دونوں ملزموں کا سراغ لگا لیا متاثرہ خاتون سے حاصل نمونے ملزم سے میس کر گئے ایک کا نام عابد علی دوسرے کا نام وکار ہے عابد اشتہاری مجرم پولیس کے پاس وارداتوں کا ریکارڈ موجود ملزم جلد قانون کی گریفت میں ہوں گے وزیر اعلیٰ کو پورا یقین گریفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے پچیس پچیس لاکھ روپے انام کا اعلان بتیس پتیسے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھی سو ملزمان کو دیفنیٹلی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے جب ہم پرائیویٹ سیویلین گاڈیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آکے کھڑی ہوئی ہے تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں وہ دونوں ہمیں نہیں لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے ہم ان کے پیچھے ہیں ہماری ٹیمیں پنجاب پولیس کی جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفک ایڈ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے معلومات زیادہ عام ہونے کا ملزم کو فائدہ پہنچا آئی جی انام غنی کا شکوا کہا سادہ کپڑوں میں پولیس گئی تو عابد علی اور اہلیہ فرار ہو گئے تاہم عابد کی بیٹی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے ہماری ٹیمیں اس وقت دونوں ملزمان کے پیچھے ہیں انٹیلیجنس کو بھی استعمال کر رہی ہیں 24 نیوز نے ایک بار پھر ذمہ دارانہ صحافت کا ثبوت دیا گزشتہ رات ملزم عابد علی کے بارے میں معلومات ہونے کے باوجود نشر نہ کی سی سی پیو کے سٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بلکل یہ ایک ارلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پیو کے ایک شوقاز نوٹس بھی لکھا ہے اور سات دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارلیونٹ سٹیٹمنٹ ہیں بلکل نہیں جانے چاہیے ہیں اور جو یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے اس کا سات دن کے اندر مجھے جواب چاہیے ہیں اور اس کی اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پر بلکل ایکشن ہوگا سی سی پیو لاہور کو شوقاز نوٹس چاری عمر شیخ کو سات روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایر پولیس افسر کا بیان غیر ضروری تھا اسمان بزار کی جواب آنے پر قانونی کاروائی کی یقین دہانی تاش ہوا کیا ہوا اور وہ قوم کی بیٹی تین بچوں کی ماں جن کے ساتھ اندوناک اور صفاکانہ واقع پیش آیا پوری قوم اشکبار ہے جو محافظ ہے اور جو امن و امان کو کنٹرول کرنا جس کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات پر کیوں نکلی اندازہ کریں کہ بجائے اس کے مسلومہ کے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ان ظالموں کو گرفتار کیا جائے کہا جاتا ہے کہ جلال کو کیوں نہیں شہباز شریف کی سی سی پیو لاہور پر کڑی تنقید کہا محافظ مجرم پکڑنے کی بجائے اعتراضات اٹھا رہا ہے پنجاب میں عہدوں پر کیسے تقریہ ہو رہی ہے سب جانتے ہیں قومیں یوٹرن لینے جھوٹے ناروں اور چوڑ ڈاکو کہنے سے نہیں بنتی نون لیگ نے آدم کیلئے ہمیشہ مضبط کام کیا بوڑوں اور اشتہاریوں کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے سب وہ لوگ جو عدالتوں کا مطلوب ہیں آج لندن میں پناہ گاہ بنائے ہوئے ہیں اس سال کے آخر تک شین اور نون والے الگ ہوں گے یہ نون لیگ پتھر والی جماعت ہوگی پتھر مارنے والی اور شین لیگ جو ہوگی وہ سنگ تراش قسم کی جماعت ہوگی ووٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب ووٹ اور قانون کی عدالت جو ہے ان سے یہ فیصلہ کر رہی ہے اپنے آپ کو سرنڈر کریں جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے اور قانون کا اترام کریں گے جب اپنے پہ آتی ہے تو میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑا کڑا تھو کرتے ہیں سی سی پیو کے بیان کی جتنی مزمد کی جائے کم ہے شیخ رشید کا عمر شیخ کے بیان پر رد عمل بولے چیف جیسس جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں لندن اشتہاریوں کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے نواز شریف اب ووٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہے اس سال شین اور نون الگ ہوں گے سافت ہمیں کیسے ملے گا جو بھی ججز جہاں پہ آکے لگتے ہیں جن کے سامنے ہمارے کیسز فکس ہوتے ہیں ان ججز کے لیے جو ہے وہ جینا حرام ہو جاتا ہے ان کے بچوں کی جو ہے وہ خفیہ جو ہے ریپورٹنگ کی جاتی ہے نیٹوریس کریکٹر کا آفیسر جو ہے یہ لائے ہیں لاہور سے بلدیاتی الیکشن جیتنے کے لیے رانہ سناؤلا بھی سی سی پیو لاہور پر برس پڑے کہتے ہیں عمر شیخ جیسے لوگوں کو دھونڈ دھونڈ کر لگایا جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن میں حکومت مرضی کے نتائج چاہتی ہے حکمران ٹولہ نفرت اور انتقام کی سیاست کر رہا ہے شہباز شریف کا عمران خان پر حرجانے کا مقدمہ عمران خان دس ارب روپے کی حرجانہ کیس میں تین تیس بار التوا لے چکے تین سال گزر گئے عمران خان نے تحریری جواب تک زمانہ کرایا شہباز شریف کا ٹویٹ عدالت سے روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی درخواست کر دی سابق وزیراعظم نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن پاکستانی ہائی کمیشن کو موصول ہو گئے ہائی کمیشن کا اہلکار وارن گرفتاری کی تعمیر چودہ ستمبر کو کرائے گا اپوزیشن کی اے پی سی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں نہیں ہوگی سیکیورٹی خدشات کے باعث جگہ تبدیل مقامی ہوتل میں بوکنگ کرا لی گئے پارٹی خیادت کے ہمراہ تین رہنمائی شریک ہو سکیں گے آل پارٹیز کانفرنس میں اپوزیشن کی گیارہ جماعتیں شریک ہوں گی بلاول بھٹو کی وزیر تلاصن ناصر حسین شاہ کے گھرامت ناصر حسین شاہ سے والدہ کے انتقال پر تازیت اور فادحہ خانی سپورٹس بورڈ میں تائناتیاں غیر قانونی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا گریڈ ایک سے انیس تک کے دس ملازم فارق کرنے کا حکم میرٹ پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا وفاق فارق ہونے والے ملازمین کی قانونی حیثیت کا فیصلہ کریں چیف جسٹس کے ڈیمارکس فیصلہ بات کے شہری نئے ٹیکس کے لیے ہو جائیں تیار کمپنی کورا اٹھانے کی فیس لے گی زیادہ بجلی استعمال کرنے والوں کو زیادہ فیس بھرنا ہوگی ایران نے بہرین کے اسرائیل سے امن معاہدے کو شرمناک قرار دی دیا یو اے ای کے بعد بہرین نے بھی فلسطین کوس کو نقصان پہنچایا فلسطین نے بھی احتجاجا اپنا نمائندہ بہرین سے واپس بلا لیا افغان امن عمل میں بڑی پیش رفت قطر میں مذاقرات کا آغاز طالبان نے افغانستان میں اسلامی نظام کی نفاظ کی شرط رکھ دی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے مذاقرات کا آغاز سب کی مشترکات کابشوں کا نتیزہ ہے سن میں توفانی بارشوں کے سپیل کی پیش گوئی پی ڈی ایم میں سن نے ایلٹ جاری کر دیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جنوب اور جنوب مشرقی ازلا میں توفانی بارشیں ہوں گی موسیقی